لاسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ہمراز ڈرامے کی مین کاش کیا ہے یہ کس چینل پر نشر ہوگا اور یہ ہمیں کب تک دیکھنے کو مل جائے گا سب کچھ میں بتا چکا تھا آج میرے پاس اس ڈرامے کے بارے میں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائل نہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ لوگ تو آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ اس کی مین کاش میں فیروز خان اور آئیزہ خان شامین ہے اور اس کی لیڈ کاش بھی یہی ہے اور فیروز خان ہمیں ایک بگرا ہوا بچے بیٹے کے طور پر دیکھنے کو ملیں گے اور آئیزہ خانے کے وقیل کے طور پر دیکھنے کو ملیں گے اب بات کرتے ہیں جو اس کی خبر کیا ہے میرے پاس خبر یہ ہے کہ دس پندرہ دن پہلے اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ ڈراما ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار پچیس سے پہلے دوہزار پچیس سے تقریبا سٹارٹ میں یا پہلے ہمیں دہنے کو مل جائے گا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ڈرامے کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور آپ لوگ یہ ڈراما دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے لیکن میں آپ کو یہ ضرور سجس کروں گا کہ آپ لوگ یہ ڈراما لازمی دیکھیں شکریہ جی دوستو لاس ویڈیو میں میں آپ کو بتا جو گا تھا کہ من جوگی ڈراما کی مین کسٹ کیا ہے یہ کس چیلنگ پر نشر ہوگا اور یہ اس کی شوٹنگ مکمل ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی میں سب کچھ آپ کو بتا جو گا تھا آج میرے پاس اس ڈرامے کے بارے میں بہت بری اپ ڈیٹ آئی ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ من جوگی ڈراما ہم ٹی وی پر نشر ہونے جا رہا ہے اور اس کی لیڈ کاسٹ کی بات کریں اس کی لیڈ کاسٹ میں بلالباز خان اور سبینہ فروک اور مرزا شبیر شامل ہیں اور اس کی سٹوری کی بات کریں اس کی سٹوری بہت ہی یونیک ہے جیسا کہ آپ نے ٹیزر ون اور ٹیزر ٹو بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ایک مرزا شبیر سبینہ سے شادی کرتا ہے بعض میں اسے طلاق دے دیتا ہے لیکن وہ پھر دوبارہ اس سے شادی کرنے کے لیے ایگری کرتا ہے لیکن اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ حلالے کی ضرورت ہوتی ہے وہ حلالے کے لیے بلالباز خان سے شادی کروا لیتا ہے جو اس کا نوکر ہوتا ہے لیکن سبینہ فروک اور بلالباز خان دونوں بھاگ جاتے ہیں اور اسٹوری بہت یونیک ہوتی ہے جو آپ لوگ بہت ہی جلد اس چینل پر دیکھ لینے والے ہیں اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ڈراما ہفتے کی شام ہمیں آٹھ بجے بند جو گی ڈراما ہمیں ہفتے کی شام آٹھ بجے ہم ٹی وی پر دیکھنے کو مل جائے گا فائنلی ایک بہت ہی بارہ ڈراما سیریل جو ہمیں بہت ہی جلد ٹی وی سکرین پر دیکھنے کو ملے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا لائے والا ہوں کہ عشق ہوا ڈراما سیریل کب تک ہمیں دیکھنے کو ملے گا کس چینل پر دیکھنے کو ملے گا اور اس کی لیڈ کاسٹ کیا ہوگی یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ عشق ہوا ڈراما سیریل جیو ٹی وی پر نشر ہوگا اب میں بتاتا جاؤں اس کی سٹوری کیا ہوگی اس میں ہمیں کومل میر اور فیروز خان ہمیں ایک جوری کے ایک لیڈ کاسٹ کے طور پر دیکھنے کو ملیں گے اور ان کی سٹوری ڈرامیٹک ایموشنل کرائم اور تھریلر پر مبنی ہوگی اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ بہت ہائی ریٹڈ بچٹ ڈراما ہونے والا ہے کیونکہ اس میں عبداللہ قدوانی اور عصد قریشی نے بہت زیادہ پیسہ لگا دیا ہے اور اس کی مین کاسٹ میں بھی عبداللہ قدوانی کے بیٹے حرون قدوانی شامل ہیں اور یہ بتاتا جاؤں کہ حرون قدوانی بھی عبداللہ قدوانی کے بیٹے ہیں اور یہ ہمیں ایک دو ہفتے میں انشاءاللہ یہ ڈراما ہمیں جیو ٹی پر دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ اس ڈرامے کے لیے کتر ایکسائٹن ہیں اور یہ بہت ہی بہت ہی بڑا ہونے والا ہے پہلے بھی آپ کو میں اس ڈرامے کے بارے میں اپ ڈیٹ دے چکا ہوں اور آپ کو بہت ہی زیادہ وہ پسند بھی آئی ہے اور آپ نے ویڈیو کو بہت ہی زیادہ لائک بھی کیا ہے اور بہت ہی زیادہ آڈینس نے اسے واج بھی کیا ہے آج اس ڈرامے کے بارے میں میرے پاس ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ ڈراما بہت ہی بڑا ہٹ ہونے والا ہے اور بہت ہی جلد ہمیں ٹی وی سکرین پر نظر آنے والا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شیر ڈراما جس کا نام پہلے تھا تباہ ہوگے بعد میں پتہ نہیں کیا احسین ہوا کیا نہیں ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ بیج کی بات ہے یہ ابھی تک میرے پاس اس کی کوئی بریڈ نہیں آئی کہ وجہ کیا بنی ہے اب اس ڈراما کا نام ہے شیر اور اس کی فرسٹ لوک کیا اس کی تھوڑی تھوڑی جلک لیاں مجھے نظر آ چکی ہیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ دانشت امور نے ہلکی ہلکی دائی رکھی ہے جو اس میں ہمیں نظر آئیں گے اور اس کا کریکٹر ہے سرف راز جو دانشت امور کریں گے اور یہ ڈراما ہمیں کب تک دیکھنے کو ملے گا مجھے تو ایسا لگتا ہے میری ایڈیو کے مطابق کیا ہمیں دو تین منت میں دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ اس کا فرس سپل مکمل ہو چکا ہے اور سیکنڈ سپل سٹارٹ ہونے والا ہے اب میں آپ سے اس ویڈیو میں پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ کو یہ خبر سنکے کیسے لے محسوس ہوا اور آپ اس ڈرامے کا کشیدہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ یہ ڈراما دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے آپ کو اس کی جوری کیسے لگی ہے کہ آپ کو یہ جوری چاہیے یا ابھی بھی یہ جوری چینج ہو سکتی ہے آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتا دیئے گا شکریہ لاسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا تھا کہ میرے ہم سفر سیزن ٹو کی مین کاس کیا ہوگی یہ کس چیلنم پر نشر کیا جائے گا اور اس کی لیڈ کاس کیا ہوگی میں آپ کو سب کچھ بتا چکا تھا آج اس ڈرامے کے بارے میں میرے پاس ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جو آج میں آپ کے اس ویڈیو میں دوں گا یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے ہم سفر سیزن ٹو جونساز تھا وہ ای آر ویڈ ڈیجیٹل پر نشر ہوگا اور اس کی سیزن ون کی بات کریں اس کا سیزن ون بہت ہیٹ رہا اور لوگوں نے اس کی مین کاس جونسی تھی ہانی آمی اور فرہان سائز اس کی جوری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اب بات کرتے ہیں اس کی سیزن ٹو کی اس کے ڈریکٹر قاسم علی مرید جو اس وقت ای آر ویڈ ڈیجیٹل پر ایک ڈراما چلنے والا ہے یہ عشق ہے اس کے ڈریکشن میں مصروف ہے اور اس کا لاس پیل بھی تقریبا مکمل ہونے والا ہے اس اندازے کے مطابق میرے اندازے کے مطابق یہ ڈراما ہمیں دو تین مند میں اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ ڈراما ہمیں اس سال کے بلکہ اگرے سال کے شروع میں یا میڈ میں دیکھنے کو مل جائے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنی خبر تھی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبا دیں شکریہ